اتنا احساس رب کے سامنے جس کو کھڑے ہونے سے ڈر لگ جائے ایسا بندہ کامیاب ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اپنے نفس کو خواہشات کو برے راہوں پر جانے سے بچا لے ایسا بندہ جنت میں جائے گا جنت اببہ کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزیز سے کہیں گے اللہ ہم تو سید تھے ہم تو فلان خاندان کے تھے ہم تو ہمارے اببہ تو بہت بڑے عالم تھے نہیں یہ سب کہنے کی بنا پر جنت نہیں اپنے نفس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا نفس جب کنٹرول میں رہے گا برائیاں نہیں ہوں گی برائیوں سے انسان بچتا رہے گا جیسے آپ دیکھ لیں رمضان کے مہینے کے اندر ناظرین اکرام کتنے سائے لوگ ہوتے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں کیسی مثال رمضان کے مہینے میں نفس کو کنٹرولنگ کے بارے میں پتا جلتا ہے کہ ایک اسمکر ایک شرابی ایک ایسا بندہ جو بھوک کبھی برداشت ہی نہیں کرتا ہے لیکن وہی بندہ رمضان کے مہینے میں حلال کھانا حلال پینا حلال بیوی حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اللہ خبر کھانا بھی حلال پینا بھی حلال بیوی بھی حلال ترک کیوں کرتا ہے؟ اس بنا پر کی اللہ نے حکم دیا ہے بندے تو کنٹرول کر اور صوم کے ایک معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اپنے آپ پر قابو رکھنا اَسَّوْمُ جُنَّتٌ روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے اس کے ذریعے سے قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب ہیں اس سے بچا لیا جائے تو روزے کے حالت میں بندہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے کن چیزوں سے کنٹرول کرتا ہے؟ اچھے کاموں سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا اس کو نہیں کھاتا ہے لیکن جو حرام چیزیں اس سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے صبح سے شام تک کھانا چھوڑ دیا پینہ چھوڑ دیا بیوی چھوڑ دیا لیکن جو اسموکنگ کے عادت تھی جیسی ہی اس نے ایک گھونٹ بانے پیا لاؤ بیٹا جلدی سے سکر اٹ دو اس کی عادت ہوتی ہے اس کی بالکل عادت بن جاتی کیوں؟ اس کا نفس کنٹرول نہیں جس کا نفس قابو میں نہیں وہ آدمی برباد ہو جائے گا قد افلحا منزکاہا ایسا آدمی کامیاب ہو گیا منزکاہا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا وقد خوابا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا ایسا آدمی کھڑے میں گر جائے گا ایسے آدمی کی گاڑی کریش ہو جائے گی جو یہ کہے گا کہ گاڑی میرے قابو میں نہیں ہے میرا جسم میرے قابو میں نہیں ہے بہت کوشش کرتا ہوں گالی نہ دوں لیکن نکل جاتا ہے بہت کوشش کرتا ہوں سگرینڈ نہ پیوں لیکن پی رہتا ہوں بہنے کہیں گے بہت کوشش کرتی ہوں بھرکہ لگانے کے لیے لیکن ہوتا ہی نہیں جو یہ کہتا ہے میں کنٹرول میں نہیں ہوں مندساہا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا جو اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے گا جو اپنے نمس کو کھلا چھوڑ دے گا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا اس شخص کے لیے بربادی ہے جس کے دل کے اندر جو بھی باتیں آ رہی سب کرنے کے لیے تیار ہے جو بھی چیز آ رہی دل میں آ رہا ہے برائی کر کر رہا ہے برائی دل میں آ رہا ہے زنا کر کر رہا ہے زنا دل میں آ رہا ہے چل فلم دیکھ کر آئیں گے دیکھ رہا ہے دل میں آ رہا ہے جھوٹ بول بول رہا ہے دل میں خیال آ رہا ہے کچھ بھی غلط کام کر کون دیکھنا سب کام کر رہا ہے اللہ نے کیا کہا برباد ہو جائے گا ایسا بندہ ناظرین اکرام بتانا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کیا گناہ میں پڑھنے کا سب سے اہم سبب یہی ہوگا